بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بکی و وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو شمیر بکی و وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ بروقت ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو لیجئے بلا تاخیر کہانی کی طرف چلتے ہیں لاش بالکل سیدھی پڑی تھی سینے پر دو زخم تھے ایک گردن کے قریب حسلی کے جوڑ میں دوسرا دل سے ذرا نیچے یہ کافی گہرا زخم تھا اور کسی بھی تنو مند شخصی جان لے سکتا تھا لیکن یہ زخم لگا کر بھی قاتل کی تسلی نہیں ہوئی تھی اور اس نے مقتول کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کی شہرک کاٹ دی تھی فرش پر نیلی دری بچھی ہوئی تھی اس پر جہاں خون کے بہت سے دھبے تھے وہاں مقتول کے سر کے کچھ سفیدی مائل بال بھی بکھرے ہوئے تھے یہ واردات امرت سر کے ایک مضافاتی قصبے ڈھاب نے حال سنگھ میں ہوئی قصبے کا نام کافی طویل تھا اس لئے لوگ اسے صرف ڈھاب ہی کہتے تھے ڈھاب امرت سر سے قریباً تیس میل کے فاصلے پر تھا یہاں سے ایک کچھی سڑک گزرتی تھی قصبے کا چودری شام سنگھ کافی خوشحال شخص تھا ایدگر کے دیہات میں اس کی دوستیاں بھی بہت تھیں اور دشمیاں بھی حلاق ہونے والے شخص کا شام سنگھ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس شخص کا نام نرنجن سنگھ تھا عمر قریباً پیتیس برز تھی کچھ عرصہ پہلے تک نرنجن سنگھ قصبے میں معمولی دکان کرتا تھا لیکن پھر اچانک اس کے پاس پیسے آگئے اس نے نہ صرف چھوٹی سی حویلی خرید بلکہ اسے ٹھیک تھاک طرح سجا بنا بھی لیا اب وہ پچھلے پانچ چھ مہینے سے اپنے اس نئے مکان میں رہتا تھا اور شہر جا کر آڑھت بھی کرتا تھا یہ بھی پتا چلا کہ تین مہینے پہلے اس نے اپنے اکلوتی بیٹی کی شادی بڑے تھاٹ بار سے کی تھی نرنجن کا قتل اس کے نئے مکان میں ہی ہوا تھا اس کے دو بیٹے تھے اور دونوں الہدہ الہدہ رہتے تھے باپ سے ان کا ملنا جلنا نہیں تھا اور باپ کے پاس پیسہ آنے کے بعد بھی وہ اس سے دور ہی رہتے تھے بیوی تین سال پہلے مر چکی تھی ایک بیٹی تھی جسے نرنجن نے بیہا دیا تھا اب وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا گھر کا کام کاج پہلے تو بیٹی کرتی تھی اب اس نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی اتو پہر کے بعد نرنجن کے گھر آتی اس وقت نرنجن عموماً کام پر ہوتا تھا نوکرانی سغرہ جھاڑ پونچ کرتی تھی کپڑے دھوتی تھی اور نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر اور گھر کو تالہ لگا کر واپس چلی جاتی تھی اس تالہ کی دو چابیاں تھی ایک نرنجن کے پاس اور دوسری سغرہ کے پاس رہتی تھی قتل کے روز بھی حسب معمول سغرہ نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر چلی گئی تھی رات کو کسی وقت نرنجن آیا اور پیٹ پوجا کر کے سو گیا صبح سویرے ساتھ والے گاؤں میں سے ایک شخص اسے ملنے آیا وہ کافی دید دروازہ کھٹ کھٹاتا رہا نرنجن کو آوازیں دیتا رہا لیکن اندر خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا آخر ایک پڑوسی چھت پر سے نرنجن کے گھر میں گھسا اور اس نے نرنجن کے خون میں لطپت لاش دریافت کی میں نے بڑی احتیاط سے جائے بکوا کا معاینہ کیا کمرے میں دھینگہ مشتی کے آثار بلکل صاف نظر آتے تھے دو یا دو سے زیادہ افراد میں زبردست کھینچہ تانی ہوئی تھی کئی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی ان میں ریزگاری بھی تھی جو قاتل یا مقتول کی جیب اسے نکل کر فرش پر بکھر گئی تھی میں نے ضروری شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد لاش پوس ماتم کے لئے اٹھپا دی اور گواہوں کے بیانات کلم بن کرنے میں مصروف ہو گیا سب سے پہلے پروسی چانن دین کا بیان لیا گیا اس نے دعویٰ کیا کہ رات کے کسی حصے میں ان کے گھر کے کسی فرد کو کوئی آواز وغیرہ سنائی نہیں دی اس نے بتایا کہ نوکرانی صورہ روز کی طرح آئی تھی اور کام کر کے چلی گئی تھی اس کے بعد نرنجن کے سوا اور کوئی گھر میں نہیں آیا اگر رات نو بجے کے بعد آیا ہو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے چانن دین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ مقتول نرنجن بیٹی کے بھوش سے فارغ ہو کر اپنی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے ایک دو بندوں کو کہہ بھی رکھا تھا کہ وہ اس کے لئے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈے یہ بڑا اہم نقطہ تھا میں نے اس بارے میں چانن دین سے کرید کرید کر سوال پوچھے ان سوالوں کے جواب میں پتا چلا کہ نرنجن کے دونوں بیٹے باپ سے صلح کرنا چاہتے تھے لیکن وہ جان بوجھ کر ان سے صلح نہیں کرتا تھا اس کا خیال تھا کہ بیٹے اس کی دولت پر رالٹ پکا رہے ہیں وہ کہتا تھا کہ اگر وہاں گروہ نے مجھے دیا ہے تو میں اسے اپنی ذات پر خرچ کروں گا آخری عمر میں وہ بیٹوں اور بہوں کا محتاج نہیں ہونا چاہتا تھا اس لئے گھر بسانے کے لئے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا بیٹے اور خاص طور پر بڑا بیٹا اور شادی کے خلاف تھا وہ ایک دو مرتبہ باپ کے گھر آ کر اس سے لڑ بھی چکا تھا میں نے چانن دین سے ایک اور اہم سوال پوچھا میں نے کہا چانن تمہیں ابھی بتایا ہے کہ چھ مہینے پہلے تک نرنجن کسپے میں کریانے کی دکان کرتا تھا پھر وہاں گروہ نے اسے پیسہ دیا اور وہ تھاٹھ بار سے رہنے لگا وہاں گروہ چھپ پھار کر تو نہیں دیتا آخر کوئی ہیلا بہانہ ہوتا ہے نرنجن اس بارے میں کیا کہتا تھا چانن بولا وہ تو شروع سے ہی یہی کہتا رہا ہے کہ شہر میں اس نے آرد سے نفع کمایا ہے چائے کی کھلی پتی کا کوئی زبردست سودا مار لیا تھا اس نے دو دن بعد چائے کا بہو آسمان پر چڑھ گیا ایک ہی دن میں نرنجن نے ہزاروں کما لیے میں نے کہا یہ تو نرنجن کا بیان ہوا کیا اس بیان پر تمہیں اور کسبے بالوں کو بھی یقین ہے چانن دین گربڑا سا گیا قریب بیٹھا ایک محلے دار بولا تھانے دار سے سچی بات یہ ہے کہ اس بار میں کسی کو بھی ٹھیک طرح پتہ نہیں کوئی کہتا ہے نرنجن نے چائے میں نفع کمایا ہے کوئی کہتا ہے اس نے آمرے سر میں جوا کھیلا ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ اسے کوئی گھڑا شڑا ملا ہے گھڑا ملنے سے مطلب ان دنوں یہ لیا جاتا تھا کہ کسی کو زمین میں دوائے ہوئے پیسے یا زیورات وغیرہ ملے ہیں ان دنوں آج کی طرح بینک اور فائنانس کے ادارے تو نہیں تھے اور دہات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پرچی کے بدلے کسی کو اپنی جمع پونجی دی جا سکتی ہے اور بال لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ بیوی بچوں کو بھی اپنی جمع پونجی سے بے خبر رکھتے تھے زیادہ تر چاندی کے روپے اور اشرفیاں وغیرہ ہوتی تھی انہیں گھڑے میں بند کر کے گھر میں یا گھر سے بھار کہیں چھپا دیا جاتا تھا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ چھپانے والا مر جاتا اور یہ دولت کسی کے کام نہ آتی یا پھر مدتوں بعد کسی اجنبی کے کام آ جاتی قصبے میں یہ ہواسی اڑی ہوئی تھی کہ نرنجن کو کہیں سے کوئی گھڑا مل گیا ہے میرا دھیان رہ رہ کر نوکرانی سغرہ کی طرف جا رہا تھا اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی شام کو ضروری کاروائی سے فارق ہونے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ سغرہ اور اس کے خاوند کو ذرا خاموشی کے ساتھ تھانے لے آئے میری بات سن کر بلال شاہ بولا آپ نے میرے دل کی بات کی ہے جی یہ سغرہ نامی لڑکی کچھ مشکوک سی ہے میں نے کہا ابھی تمہیں یہاں آئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جھاکنا شروع کر دیا ہے تم نے بولا خان صاحب چم کسی کو پیارا نہیں ہوتا سب کو کم ہی پیارا ہوتا ہے لوگوں کی ٹوہ رکھنا میرا کام ہے کام نہ کروں گا تو چوتھے ہی دن آپ مجھے لال جھنڈی دکھا دیں گے اچھا اچھا چلو بتاؤ کیا شک ہے تمہیں میں نے اس کی لمبی چوڑی تقریر سے ڈر کر کہا وہ بولا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نرنجن کے ساتھ سغرہ کا کوئی مانکہ تھا نرنجن سغرہ اور اس کے خاند پر بڑا مہربان تھا سغرہ نتنائے کپڑے پہنتی تھی اور نرنجن کے گھر میں اسے کھانے پینے کی کھلی چھٹی تھی میں نے بلال سے پوچھا یہ سغرہ شکل و سورت سے کیسی ہے وہ بولا شکل و سورت تو میں نے ابھی دیکھی نہیں بس اس کی باتیں ہی سنی ہیں میں نے کہا کیا زبردست مقبری کر رہی ہے بندے کو ابھی دیکھا نہیں اور شک پہلے ہو گیا اس پر چلو جاؤ لے کر آؤ میاں بیوی کو یہاں بلال شاہ گیا اور آدھ بون گھنٹے میں دونوں کو لے کر آ گیا سورہ کی عمر 22 سال تھی اس نے ڈیڑھ سال کا ایک گورا چٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا وہ خود بھی خوبصورت تھی یہ اور بات ہے کہ غریبی اور بوک ننگ نے اس خوبصورتی کا ستیا ناس کر رکھا تھا اس کا لباس وہ سیدھا تھا اور دپٹے میں بڑے بڑے سوراک نظر آ رہے تھے کچھ ایسا ہی حال اس کے خوابت کا بھی تھا اس کے ایک بازو پر بڑی سی پٹی بندھی ہوئی وہ دونوں سخت خوف زدہ تھے میں نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا ہاتھ میں چوٹ کیسی ہے کہنے لگا خراد مشین میں آ گیا تھا جی چار جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے دو تین آپریشن ہو چکی ہیں پر ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا بازو اپنا خراد ہے تمہارا نہیں جناب ملادمت کرتا ہوں پیس ہپے مہینے پر مالک نے علاج نہیں کروایا تمہارا نہیں جناب جواب دیتے دیتے اس کی آنکھیں ڈوبڈوبا گئیں اکیلے رہتے ہو میں نے پوچھا پہلے تو اکیلہ نہیں تھا جی لیکن شادی کے بعد اکیلہ ہونا پڑا میں نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی اببہ اس پر سخت ناراض تھا اس نے کہا میں تمہیں زمین سے آگ کر دوں گا ادھر میں نے نکاح پڑھوایا ادھر اس نے مجھے آگ کر دیا پر بندہ حمد کرے جی تو سب کچھ کر لیتا ہے میں نے ادھر ادھر سے کرز لے کر دو خراد مشینیں لگا لیں اور دو کارگر رکھ کر کام شروع کر دیا اللہ نے برکت دی چار سال میں میری پانچ مشینیں ہو گئیں اور میں نے کارخانے کی جگہ بھی خرید لیں اللہ کا دیا سب کچھ تھا چھوٹا سا گھر تھا بچے تھے زندگی کی ساری لوڑیں پوری ہو رہی تھیں پھر جی ایک دم بورے دن آگئے میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی گرد میں پھوڑا ہو گیا حکیموں جراہوں نے کہا کہ یہ گھمبیر ہے بہت علاج کرایا عمرت صدق اور لاہور تک گئے پانی کی طرح پیسہ بہایا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا دس ماہ کا ہو کر وہ بچہ فوت ہو گیا اس کی بیماری نے ہمیں عدم ہوا کر ڈالا تھا کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا اوپر سے کرزے سر چڑ گئے تھے مجھے اپنی مشینیں بیچنی پڑی پھر کارخانے کے چار ملے کی زمین بھی بیچنی پڑی پھر یہ وقت آیا کہ مجھے اپنے ہی کارخانے میں بیس روپہ مہینے کی نوکری کرنی پڑی زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی شاید میں اسی طرح چلاتا رہتا لیکن پھر میرا یہ بازو مشین میں آ گیا نہ صرف ملازمت گئی بلکہ علاج معالجے پر بھی خرچہ ہونے لگا تین چار مہینے میں ہم نے گھر کے برطن بیچنا شروع کر دیئے جب گھر میں فاکر پڑنے لگے تو مجبوراً میری بیوی کو لوگوں کے ہاں کام کرنا پڑا اپنی رویدات سناتے سناتے عزیز کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور اس کی بیویوی ناک سے سونسوں کی آوازیں نکالنے لگی پولیس کے سامنے پیچ ہونے والے لوگ اپنی مجبوری اور تنگ ترشی کی کہانی سنایا ہی کرتی ہیں اگر ہر ایک پر رحم کھانا شروع کر دیا جائے تو کبھی کسی واردات کا مجرم نہ پکڑا جائے عزیز نے اپنی بے پنہ خریبی کی کہانی سنا دی تھی دوسرے لفظوں میں وہ بے پنہ ضرورت مند تھا اور کسی بندے کی ضرورت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے مجرم بننے کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے سگرہ اونچی لمبی ٹھیک ٹھاک رنگ و روپ کی مالک تھی اگر تنگ دستی اور رسیبت کے سائے نہ ہوتے تو وہ جگمک کرتی نظر آتی کوئی بھی ضرورت مند مرد اسے دیکھ کر ڈاوہ ڈول ہو سکتا تھا اور نرنجن سے بھی ضرورت مند تھا چند سال پہلے اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور سگرہ وہاں کام کاج کرتی تھی ممکن تھا لوگ جو باتیں بنا رہے تھے ان میں سچائی ہو دوسری طرف عزیز بھی مجھے شکل و صورت سے غیرت مند اور غصے والا دکھائی دے رہا تھا وہ چوڑی چھاتی والا اونچا لمبا مر تھا ایک ہاتھ سے بھی کسی کی گردن دبوچ لیتا تو اس کے لئے ہلنا مشکل ہو جاتا اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیوی سے کام کاج کرانے پر راضی نہیں تھا اس نے آخری وقت تک کوشش کی تھی کہ کسی طرح حالات سمل جائیں اور وہ اس بیزتی سے بچ جائے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا ہونی ہو کر رہی تھی اور عزیز کو زہر کا یہ گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا میں نے عزیز سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے اکیلے میں دباتے کرنا چاہتا ہوں اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا میری یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی لیکن انکار بھی کیسے کر سکتا تھا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا ایک جیتا جاگتا انسان قتل ہوا تھا اس جور میں کوئی شخص بھی فانسی چڑھ سکتا تھا میں نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو وہ ہونٹ کارتا ہوا بہار نکل گیا سگرہ نے اب دوپنٹے سے اپنا مون ڈھاپ لیا صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ نظر آتا رہ گیا میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا سنا ہے تمہارا خاند پسند نہیں کرتا تھا کہ تم کسی ایک گھر میں کام کرو اور وہ اکثر تم سے لڑتا جھگڑتا بھی رہتا ہے تیر نشانے پر لگا سگرہ لرزا لرزا آواز میں بولی پسند تو نہ وہ کرتے تھے نہ مئے میں لیکن مجبوری تھی جی گھر میں دو دن چولا نہیں جلتا تھا بچے بھوک سے بلک بلک کر بھوکے سو جائیں تو ماں پر جو گزرتی ہے ماں ہی جانتی ہے میں نے گھڑو کے ابا سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ وہ مجھے نرنجن چاچا کے گھر کام کرنے کی اجازت دے دے میں ان کی اجازت سے ہی گئی تھی میں نے کہا تم نرنجن کو چاچا کہہ رہی ہو مگر لوگ کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سر تا پاک کام گئی پھر ذرا سبھل کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی جن کے دل کالے ہون کے موں سے ایسی ہی باتیں نکلتی ہیں میں نے کہا تمہارے خواند کو ان باتوں کا پتہ تھا وہ روحاسی ہو کر بولی معلوم نہیں جی اگر ایسی باتیں ہوتی تھیں تو ہو سکتا ہے ان کے کانوں تک بھی پہنچتی ہوں میں نے کہا تم انجان بننے کی کوشش نہ کرو ایسی باتیں ہوتی تھیں اور تمہارے خواند کے کانوں تک پہنچتی تھیں اور تمہیں بھی سب پتہ تھا اس کے باوجود تم نے نرنجن کے گھر جانا اور وہاں کام کرنا جاری رکھا وہ رونے لگی میں کیا کرتی جی کہاں سے پیٹ بھرتی بچوں کا کون تھا مجھے ایک وقت کی روٹی بھی دینے والا ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہوں میرے خواند کو لوگوں کی باتوں کا پتہ ہو لیکن وہ کیا کر سکتا تھا اس نے سارے پاپڑ بیل کر دیکھ لئے تھے اب وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا اسے بھی خبر تھی کہ جس دن میں کام پر نہ گئی سارے داد بچے بھوک سے روئیں گے میں نے کہا تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا خواند مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ مایوس ہو کر اس نے نرنجن کو اگلے جہان پہنچا دیا ہو سکتا ہے لوگوں کی باتیں سن سن کر اس نے نرنجن کو قتل کرنے کی تھان لی ہو وہ تھر تھر کام لگی نہیں تھانے دار جی تم ایسا الزام مت لگاؤ وہ ایسا نہیں کر سکتا اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے خدا کے لیے اس پر ایسا شک نہ کرو چند ایک سوالات پوچھنے کے بعد میں نے سورہ کو بھار بھیجا اور عزیز کو بلا لیا میں نے ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی اس کے بازو کی پٹی پر خون کے تازہ دھبے موجود تھے یہ خون باہر سے نہیں لگا تھا اندر سے ہی رس کر بھار آیا تھا میں نے عزیز سے پہلا سوال بازو کے بارے میں ہی پوچھا میں نے کہا لگتا ہے تمہاری کلائی دکھ گئی تھی اس نے چونکر بازو کی طرف دیکھا پھر میری بات سمجھتے ہوئے بولا ہاں جی کل میرا بڑا بچہ امجد کھیلتا ہوا سیڈیوں سے فیصل گیا تھا میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو بازو دھو گیا یہ کتنے بجے کی بات ہے کل دوپہر کی سغرا اس وقت نرنجن سے کے گھر کام کرنے گئی ہوئی تھی اچھا کل رات تم کہاں تھے میں اپنے گھر پر ہی تھا جی شام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایک دوست اشرف کے گھر گیا تھا پھر واپس آ گیا تھا تمہیں معلوم تھا کہ لوگ تمہاری بیوی اور نرنجن کے بارے میں باتیں بناتے ہیں پھر بھی تم اسے نرنجن کے گھر جانے دیتے تھے میرے سوال نے عزیز کا رنگ فک کر دیا چند لمحوں کے لیے اس سے کوئی جواب بن نہیں پڑا آخر تھوک نکل کر بولا آپ کن باتوں کی بات کر رہے ہیں مجھ سے صاف صاف سننا چاہتے ہو تمہیں بتایا تو ہے جو باتیں لوگ بنا رہے تھے مجھے کسی بات کا نہیں پتا جی وہ لرستی آواز میں بولا صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بھو رہا ہے میں نے اس سے چند اور سوال بھی کیے جن کا وہ تسلی بخت جواب نہ دے سکا اس کا ایک جواب خاص طور سے قابل غور تھا میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تھا کہ عزیز اپنے دوست اشرف کے پاسے رات کتنے بجے گھر آیا تھا بیوی نے کہا تھا وہ عشاء کی آزان سے آدھ پون گھنٹے بعد سو گئی تھی بعد میں عزیز آیا تو وہ غنودگی میں تھی اسے کچھ پتہ نہیں وہ کتنے بجے آیا تھا دوسری طرف عزیز کہہ رہا تھا کہ وہ شام کے کچھ کی دیر بعد واپس آ گیا تھا اور بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا دونوں کے بیانوں میں نمائی فرق تھا میں نے اس فرق کو نوٹ کرنے کے بعد میاں بیوی کو واپس بھی دیا تاہم انہیں ہدایت کر دی کہ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر قسمے سے بہار نہیں جائیں گے مجھے کسی بھی وقت دوبارہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے موقع سے ملنے والی مختلف اشیاء ایک بڑے رمال میں بند ہی ہوئی میرے سامنے پڑی تھی ان میں نرنجن سنگھ کے ٹوٹے ہوئے بٹنوں کے علاوہ اس کی کلائی کی گھڑی بھی تھی دھینگا مشتی میں گھڑی کا چین ٹوٹ گیا تھا اور وہ دری پر گری پڑی تھی اس کے علاوہ موقع سے کچھ ریزگاری ملی تھی اس ریزگاری پر مجھے خاص طور پر غور کرنا پڑا اس کی وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا میں نے سورہ اور عزیز کو واپس تو بھیج دیا تھا لیکن ایسا نہیں کہ مطمئن ہو کر واپس بھیجا ہو خاص طور سے عزیز ہرگز میری تسلی نہیں کرا سکا تھا جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ غیرت مند اور اکھڑ قسم کا گھبرو تھا بیماری اور بیکاری نے اسے ندھال کر رکھا تھا ورنہ ایسے نوجوان ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے یہ بات سوچی جا سکتی تھی کہ اس نے منصوبہ بنا کا نرنجن کو قتل کر دیا ہو اور جاتے جاتے نرنجن کی جمع پونجی بھی لے اڑا ہو جہاں تک جمع پونجی کا تعلق ہے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ نرنجن کے گھر سے کچھ گیا ہے یا نہیں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نرنجن کے پاس کیا ہے اور اگر ہے تو کہاں رکھا ہوا ہے گھر میں ایک دو علماریاں کھلی ہوئی تھی مگر ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کمروں کی تلاشی لی گئی ہے یا نہیں ہاں قاتل نے عام استعمال کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا یہاں تک کہ نرنجن کی گھڑی بھی موقع پر ہی پڑی رہی تھی ایک دوسری بات بھی سوچیں جا سکتی تھی اور وہ یہی کہ عزیز نے نرنجن کو منصوبہ بنا کر قتل نہ کیا ہو بلکہ فوری طور پر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس نے اسے مشتعل کر دیا ہو مثلا کل ہی نرنجن نے سورہ کے ساتھ کوئی دست رازی کی ہو جس کا بدلہ اس نے نرنجن پر شب فون مار کر لیا ہو تاہم یہ صرف ایک امکان تھا اور اس جیسے بہت سے امکان موجود تھے نرنجن کے پاس اچانا کی دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی ممکن تھا کہ اس کے قتل کا سلسلہ بھی دولت کی اس ریل پیل سے جا جڑتا ہو پھر اس کے بیٹوں کا چکر بھی تھا وہ باپ کے سخت خلاف تھے اور اس کی نئی شادی کے پروگرام نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا اس کے علاوہ سیدھی سادھی ڈکیتی کی واردات بھی ہو سکتی تھی ہر شخص کو پتا تھا کہ نرنجن سنگ کے پاس پیسہ ہے اور وہ رات کو گھر میں تنہا ہوتا ہے کوئی بھی واردات یا قسمت آزمانے کے لیے اسے گھر میں گھو سکتا تھا شام کے بعد نرنجن سنگ کی ارثی کو آگ لگا دی گئی اس موقع پر نرنجن کے تمام رشتہ دار موجود تھے اس کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے تھے بڑے بیٹے کا نام روپ سنگ تھا اتنا روپ والا تو نہیں تھا بس عام سی شکل و صورت تھی ناک ذرا پھولی ہوئی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جلد تیش میں آ جاتا ہے نرنجن سنگ کی رسمیں پوری ہو گئیں تو میں نے روپ سنگ کو تھانے بلا بھیجا رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ چپ چاپ نظر آتا تھا وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا تھانے دار صاحب ہمارے باپو کو کسی اور نہیں صرف اور صرف عزیزے نے مارا ہے وہ دونوں میاں بیوی ہمارے باپو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے سکرا عورت نہیں گشتی ہے وہ پہلے مٹھی چھوڑی بن کر ہمارے باپو کو زبا کرنے کی کوشش کرتی رہی پھر ناکام ہوئی تو عزیزے کے ساتھ مل کر اس نے سچ باپو کو زبا کر دیا باپو کو مارنے میں اس نے عزیزے کی پوری پوری مدد کی ہے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گھر میں نکت پیسہ اور زیبر وغیرہ کہاں ہیں باپو کو مارنے کے بعد وہ سب کچھ وہاں سے نکال کر لے گئی ہے آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ثبوت مل جائیں گے میں نے کہا روپ سنگھ ثبوت دھوننا میرا کام ہے اور وہ میں دھون رہا ہوں فیلحال تم سے چند ایک سوال پوچھنے ہیں اگر اجازت ہو تو پوچھئے جناب پوچھئے وہ گڑ پڑا کر بولا میں نے کہا سنا یہ گیا ہے کہ تم اپنے باپ کی دوسری شادی کے سخت خلاف تھے اور گھر آ کر اسے دھمکیاں دے چکے تھے اگر اس نے شادی کی تو اچھا نہیں ہوگا روپ سنگھ کے چہرے پر ایک دو رنگ بدلے مگر پھر وہ سنبھل کر بولا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپو کے قتل میں میرا ہاتھ ہے تو سخت غلطی پر ہیں آپ میں نے اسے جھارا تو میری غلطیاں مت نکالو اور جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ اس نے کہا باپو کی دوسری شادی ہمیں پسند نہیں تھی لیکن رب نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو ہاتھوں سے قتل کر دیتے حلال کی اولاد ہو تو اس کے دماغ میں ایسی سوچ بھی نہیں آ سکتی میں نے کہا جو حلال کی اولاد ماں باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ سکتی ہے اس سے گالی گلوچ کر سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے روب سنگھ کو ایک دم چپ لگ گئی میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا کل رات تم کہاں تھے میں لکھنپور اپنے گھر میں تھا میری گھر والی کو بچہ ہوا تھا دوست رشتدار اکٹھے تھے دس بندے گواہی دے سکتے ہیں کہ میں کل رات دس گیارہ بجے تک اپنے گھر میں ہی تھا بہت خوب میں نے کہا گھر میں بیٹا ہوا تھا جشن منایا جا رہا تھا اور حلال کی اولاد نے باپو کو خبر تک نہیں دی روب سنگھ سے پٹا کر رہ گیا میں نے اس کی بات پر اس کو فکر لیا تھا چند سوال مزید پوچھنے کے بعد میں نے روب سنگھ کو جانے کی اجازت دے دی لیکن روب سنگھ سے میں نے جو آخری سوال کیا وہ بڑا اہم ثابت ہوا اس سوال کے جواب نے مجھے بری طرح چوکا دیا اور میں مجبور ہو گیا کہ روب سنگھ کو مشکوک آفراد کی لس میں شامل کر لوں اصولی طور پر یہ سوال مجھے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا لیکن اس وقت چونکہ جیاد نہیں آیا اس لیے میں نے بعد میں پوچھ لیا میں نے پوچھا کہ وہ کام کیا کرتا ہے وہ بولا لکھن پور میں موم بتیاں اور اگر بتیاں بنانے کا کام کرتا ہوں ہفتے بعد یہ سامان آمرت سجا کر بیچ آتا ہوں اب میں آپ کو وہ خاص بات بتانا چاہتا ہوں جو موقع سے ملنے والی ریزگاری بھی نظر آئی تھی اس ساری ریزگاری سے ہلکی سی خوشبو اٹھ رہی تھی جیسے سکھوں کو اتر وغیرہ لگایا گیا ہو یہ خوشبو نارنجن سنگھ کے لباس میں نہیں تھی نہ ہی وہ خوشبو وغیرہ لگانے کا شوقین تھا مجھے شبہ تھا کہ یہ ریزگاری مقتول کی جیب سے نہیں کاتل کی جیب سے گری ہے اب روب سنگھ انکشاف کر رہا تھا کہ وہ اگر بتیوں کا کام کرتا ہے اگر بتیاں اور اتر بنانے والوں کے ہاتھ خوشبووں اور مثالوں میں لتڑے رہتے ہیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی ایسے شخص کی جیب سے دو سکھے یا نوٹ گریں اور ان سے خوشبو آ رہی ہو یہ ویسے تو ایک معمولی سا اشارہ تھا لیکن ایسے اشاروں سے بعض اوقات بڑے بڑے انکشاف ہو جاتے ہیں میں نے رومال میں بندے ہوئے سکھے اپنے سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی ہری سنگھ کو بھی دکھائے انہوں نے تصدیق کی کہ ریزگاری میں خوشبو ہے اور یہ خوشبو رومال میں بندھی اور کسی چیز میں نہیں لکھنپور کی بنی ہوئی اگربتیاں ڈھاب میں بھی ملتی تھی بلال شاہ گیا اور کریانے کی ایک دکان سے اگربتیاں لے آیا اگربتیوں کے پیکٹ پر صاف لکھا ہوا تھا روپ اگربتی یعنی یہ روپ سنگھ کی بنائی ہوئی اگربتیاں تھی بلال شاہ کے سنگنے کی حصب بڑی تیز تھی اسے کہا گیا کہ وہ ریزگاری اور اگربتیوں کی خوشبو کا مقابلہ کرے بلال شاہ کافی دیرناک سے لگا لگا کر سنگتا رہا اس کے بعد باری بارے سب ہی نے سنگھا سانگھی کی لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا کچھ کا کہنا تھا ریزگاری اور اگربتیوں کی خوشبو سو فیصد ایک جیسی ہے کچھ کا خیال تھا کہ بالکل نہیں ملتی اور کچھ کہتے تھے کہ ملتی جلتی ہے میرا اپنا خیال بھی ملتی جلتی والا تھا برحال میرے خیال میں یہی بات بڑی اہم تھی کہ ریزگاری میں اسے آنے والی خوشبو سب نے محسوس کی تھی آگے چل کر یہ نکتہ ہمارے لئے کار آمد ثابت ہو سکتا تھا اور ثابت ہوا بھی دو روز بعد پوست مارٹم رپورٹ آ گئی اس رپورٹ میں ایک نیا انکشاف یہ ہوا کہ اپنی موت کے وقت مقتول نشے میں تھا یہ چارس افیم یا شراب وغیرہ کا نشہ نہیں تھا نیند کی گولیوں کا نشہ تھا مقتول کے میدے میں خوابہ اور دوا کی بڑی مقدار پائی گئی تھی پولیس ایگزامینر کا خیال تھا کہ متوفی کم و بیس چار گولیاں کھائے ہوئے تھا اس رپورٹ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ایک بار پھر میرا دھیان سغرہ اور عزیز کی طرف جانے لگا اگر نرنجن سنگھ نے نیت کی گولیاں خود نہیں کھائی تھی تو پھر یہ کام سغرہ کے سوا کسی اور کا نہیں تھا نرنجن سنگھ نے رات کو سغرہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا تھا اور اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی ہوتی تھی خوراک کے خانے میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا رات سات اور نو بجے کے درمیان دال چاوال رات آٹھ اور دس بجے کے درمیان دودھ اسی دوران چند کاشیں خربوزے کی اور ایک سید اگزامینر کے خیال میں یہ این ممکن تھا کہ خوابہ اور گولیاں سالن یا دودھ میں ملا کر دی گئی ہوں اس رپورٹ کے بعد میں فورا نرنجن سنگھ کے گھر پہنچا وہاں ابھی تک اس کے دونوں بیٹے اور دیگر عزید اشتدار موجود تھے میں نے نرنجن کے کمرے کا تعلق کھلوایا اور وہاں موجود ایک علماری میں نرنجن کی ذاتی چیزوں کا اچھی طرح موائنہ کیا اس علماری میں سے ایک دو دوائیں بھی موجود تھیں جن میں خانسی کا شربت پیٹ درد کی گولیاں اور پھکی وغیرہ تھی تاہم تلاشی کے باوجود کوئی ایسی دوا نہیں ملی جس سے پتہ چلتا کہ نرنجن خواب اور گولیاں استعمال کرتا تھا ہاں ایک پلنگ کے پیچھے سے استعمال شدہ گولیوں کی کاغذ ضرور مل گئے کول تین گولیوں کے کاغذ بلے یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ اتنی زیادہ غلط نہیں تھی میں نے کسی کو یہ اشارہ دیئے بغیر کے رپورٹ میں کیا لکھا ہے گھر والوں سے مختلف سوالات کیے مقصد یہی جاننا تھا کہ نرنجن سنگھ نید کی گولیاں استعمال کرتا تھا یا نہیں بیٹے تو اب نرنجن سے علیدہ رہتے تھے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا ہاں نرنجن کی بیٹی شاردہ نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے باپ انہیں کبھی کوئی نشہ نہیں کیا نہ ہی کبھی نشے والی گولیاں کھائیں بہت عرصہ پہلے جب اس کی ماں مری تھی اس وقت باپو افیم کھا کر سویا کرتا تھا لیکن افیم کی عادت اسے کبھی نہیں رہی وہ ڈاکٹری دواؤں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا لڑکی نے روتے ہوئے دہائی دی کہ اس کے باپو کو مارنے والی سغرہ کے سوا اور کوئی نہیں بات ایک بار پھر سغرہ اور عزیزے پر آ رہی تھی دو روز بعد سکھ ڈی ایس پی بارہ سنگھ خود ڈھاب آ دھم کا وہ بڑا تپا ہوا تھا کہنے لگا سارا قصبہ دہائی دے رہا ہے تمہارے پاس ثبوت بھی ہیں پھر تم سغرہ اور عزیزے کو گرفتار کیوں نہیں کرتے اس کے لہجے سے نفرت چھلک رہی تھی یقینی طور پر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ملزمان کو مسلمان ہونے کی ریایت دے رہا ہوں میں نے اس کا شبہ دور کرنے کے لیے اسی وقت سغرہ اور عزیزے کو گرفتار کر لیا اور عزیزے کو حوالات میں اچھی خاصی پھینٹی بھی لگوائی وہ روتا چیختا رہا لیکن اس نے بتایا کچھ نہیں سغرہ بھی بس بڑی بڑی قسمیں ہی کھاتے رہی ان میں سب سے بڑی قسم وہ اپنے بچوں کی کھا رہی تھی جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہے میں اندر سے ہل جاتا ہوں میرا جیس چاہتا ہے کہ آنکھیں اور کان بند کر کے اس عورت پر یقین کر لوں اور میں اکثر ایسا کرتا بھی ہوں لیکن اس وقت کی بات اور تھی میں انسپیکٹر تھا اور ایک انسپیکٹر کو یہ اختیار ہرگز نہیں تھا کہ وہ کسی ملزم کی قسم پر اعتبار کر کے اسے چھوڑ دے میں بھی عزیزے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا ہاں سورہ کے ساتھ ریایت کی جا سکتی تھی وہ تین بچوں کی ماں تھی جن میں سے ایک شیر خار تھا ویسے بھی موقع سے اس کی غیر موجودگی ثابت ہوتی تھی جب ڈی ایس پی بارہ سنگھ اپنی دہشت پھیلا کر واپس چلا گیا تو میں نے پوچھ رہے اس کے بعد سورہ کو خاموشی سے گھر واپس بھی دیا سورہ کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ خوابہ اور گولیوں والا معاملہ صاف ہو اگر وہ گولیا مقتول کو کھانے میں ملا کر دی گئی تھی تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ یہ قتل پوری منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے اور سورہ اس منصوبے کا مرکزی کردار ہے معزیز خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی پہلی کس کا اختتام ہوا معزیز خواتین حضرات اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں انگلی کس کے ساتھ اس وقت تک کے لیے